اگر کوئی ضعیف عدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو اس پر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کیا ہم سوچنا چاہیے اس کے تعلق سے ابھی ایک چیز رہ گئی یہ تو وہ بھی بات اب ایک دوسری شکل اور ہے کہ سندوں میں جھوٹا کوئی آ جائے جھوٹ بولنے مار دیکھیں ایک چیز یاد رکھے گا جب کوئی چیز بہت مقبول ہو جائے کسی معاشرے میں اور اس چیز کے کرنے والوں کی بڑی عزت آو بھگت ہونے لگے اور بڑی شہرت ہو جائے تو بہت سارے لوگ ویسے بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کیا خیال ہے رول موڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ویسے ہیں نہیں لیکن ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں جب محدثین کا دور آیا اور محدثین کا اروج دنیا کے اندر ہے ان سے اچھی عزت وارا کوئی نظر نہ آئے ان سے زیادہ مطبر کسی کو نصب جا جائے ایک ایک محدثین آ جائیں اب آپ طرح سوچیں محمود رشید کو کسی چیز کی کمی تھی محمود رشید دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ حالانکہ ویسے ہیں محمود رشید کو کسی چیز کی کمی تھی محدث بن جاؤ اسی لیے ایک دن بھری مجلس میں تھا لوگوں نے پوچھا بھئی آپ ماشاءاللہ کسی چیز کی ہیں آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ اُس مالک کول تھا شاہن شاہ ہے رہا رہا سر نیچے اٹھایا کہنے لگا کہ دیکھو آنکھ میں آسو آگئے کہا انہاں نے سب کچھ دیا ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن بس ایک تم انہاں ہے ایک خواہی سے بس وہ پوری ہو جاتی تھی کیا پوچھنا محل والوں نے پوچھا در بار کیا کہا کہ بس دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو حدیثیں سے یاد کرا دے اور میں بیٹھوں میرے سامنے دور تک لوگ ہم سے حدیث سننے کے لئے آئے دیکھا بادشاہ بھی یہ تمنا کر رہا ہے کاش کی لوگ عام توپہ نہیں سمیتے کہ میں مثال دے رہا ہوں انشاءاللہ ناظرین کو بھی سونج میں آئے گی بات گٹے لمبی ہو رہی ہے کہتے ہیں دیکھیں جب کسی چیز کا قروج ہوتا ہے بڑی قصد کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تو بہت منچلے بھی اس میں بھوسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نکتہ یاد رکھیے جاں مامو رشید بھی تمنا کر رہا ہے کاش کی بس ایک ایک تمنا ہے سالی خواہشات پوری لیکن سب سے بڑی خواہش اب یہ رہ گئی کہ میں حدیث سناوں اور میرے صاحب نے لوگ کٹھا ہو کہ ہم سے حدیثیں میں بیار کروں لوگ حدیثیں ہم سے نوٹ کریں نہیں ہماری حدیث ہم سے حدیثیں سنیں یعنی غیر موتبر لوگ بھی حدیثیں بیان کرنے کی خواہش رکھیں اور رکھنا چاہم شروع کیے تھے لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں کچھ حدیث نے یاد کرا دیا اس کو نوٹ کیا یاد کر لیا اعلان ہوا کہ آج امیر المومنین حدیث سنائیں گے حدیث املا کرا رہا ہے حدیث نے حدیث پڑھا رہا ہے کہ حدیث کا درس دیں گے نوٹ کرائیں گے آگے لوگ اکٹھا حدیث بیان کر رہا ہے سب لوگ سو رہے ہیں کسی کو نید آ رہی ہے کسی کو جماعی آ رہی ہے تھوڑی در بیان کیا کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے حارو رشید دورے پہ گیا تھا مرو مرو بہت بڑی جگہ ہے مروسی مروسی جہاں کہتے ہیں خوراسان میں وہاں شاہی تربار میں محل میں آرام کر رہا تھا اوپر بالا کھانے پر اس کی بیوی زویدہ پنکھا جھل رہی تھی شور ہوا کتنا شور ہنگامہ پورے شہر گرد گمار کوئی چیل نظر نہیں آ رہی ہے حارو سمجھا کہ کسی دشمن قومے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے کہ بغداد سے ہاں آیا ہے کلاب حملہ کر دیا بڑا پریشان زویدہ بھی پریشان گرد گمار اتنا شور اتنا کوئی چیل نظر ہی نہیں آ رہی ہے پریشان ہو گیا یعنی جان نکلنے والی حارو رشید کی ازبیلہ پریشان مہرحال آگے نکلی کچھ محل کے گرارے کیا رہے تو پتا چلا کہ امام عبداللہ ابن مبارک مروزی رحمت اللہ نے حدیث حاصل کر کے عالم بن کر کے محدث بن کر کے اپنے شہر میں آ رہے تھے شہر کے لوگوں کو پتا چلا اس کے استقبال کے لیے دوڑے گئی استقبال کے لیے دوڑے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے جو دوڑے ہیں وہ شور ہنگامہ ہے وہ گرد گبارے کوئی دشمن فوج حملہ نہیں کر رہے پتا ہے یہ اتنی عزت دیکھ لینے کے بعد حارو رشید کیوں آج حدیث پڑھ کر کے آ رہا ہے محدث بن کر کے آ رہا ہے آج پھر یہی لوگوں میں شوق پیدا کر دے یہ جب حالت دیکھی حالات بدل گئے زمیدہ دوڑی ہمی آئی فیدا کابی و امی امیر مومنین باب آپ قربان ہو اتمنان سے آپ لیتے نہیں کوئی دشمن فوج نہیں کہا پھر کیا ہوا کہا کہ اس شہر میں عبداللہ مبارک تھے وہ گئے تھے حدیث پڑھنے کے لیے آج حدیث کے عالم محدث بن کر کے آ رہے ہیں تو گاؤں کے لوگ ان کے عزت احترام ان کی خوشی میں استقبال کے لیے دوڑیں یہ گردگبار ہو رہا ہے اور انہیں ہنگامہ ہو رہا ہے یعنی جو عزت بادیشاہ کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کتنے میں حارو رشید کی جان و جان آئی لیکن زبیدہ کیا کہتی ہے امیر المومنین اصل بادشاہت یہ ہے آپ کی جو بادشاہت ہے وہ صرف فوج اور پولیس اور کیا کرے باڈی گھاڑ کی وجہ سے ہے اصل بادشاہت اس کی ہے عبداللہ مبارک کی یہ حالات تھے اللہ اکبر خانے کعبہ کا تواف ہو رہا ہے خلیفہ وقت کا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ باڈی گھاڑ فورٹ سے کہہ سادہ ہے حج کے موقع پر خانے کعبہ کا تواف کرے اور حجر اصوت کا بوسہ دے بہت کوشش کیا لیکن پبلک نے نہیں دیا تنگا کر کے بادشاہ جا کر کے دوسر اشارہ کیا اور مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھ کر کے جا کر کے بیٹھ گیا کتنے میں امام آلیب دین زین العافدین حسین رضیلان کے بیٹے ہیں ہاں زین العافدین آئے عالم تھے وقت کے امام تھے جب یہ حرم میں داخل ہوئے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی فورس ہے گھنٹوں سے پریشان تھا بادشاہ کی کسی بھی سورت سے حجر اصوت کو چوم لے ہاتھ لگا دے لیکن پبلک بادشاہ کو کرنے تو کون سنتا ہے ہم کریں گے بادشاہ لیکن جب یہ آئے بادشاہ کنارے بیٹھے دم لے رہا تھا مقام ابراہیم پر پڑھ کر کے جب یہ آئے اور جانے لگے تھے کسی نے کہا امام شہاب آگے سے عالیب دین امام شہاب اللہ اکبر جس نے سنا علم کی قدر تھی سارے لوگ ایک طرف سے ہر آدمی سوچتا ہے نہیں یہ عالم دین ہے پہلی یہ حجر صدقبوسہ دینے بعد میں ہم دے گئے وہ بادشاہ میر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے بادشاہ یہ مجھ سے بڑا بادشاہ کون آ جائے مجھ سے بڑا بادشاہ کون آ گیا لوگ دوڑے کہ ہم لوگ گھنٹوں سے بادشاہ کے لیے صاف کرنا چاہتے تھے نہیں ہو سکتے یہ کون آ گیا بگیر کسی والی گھار کے تو لوگوں نے کہا بادشاہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا عالم امام زین العبدین آئے ہیں اور ان کا نام بھی سن کر کے لوگوں نے کہا نہیں احترام پہلے وہ کریں گے بعد میں کریں گے آدمیان کے ساتھ حجر صدقبوسہ دیا خانہ و قعبہ کا توافیہ چلے گے بادشاہ نے دیکھا کہا کہ دیکھو اصلی بادشاہت ان کی ہے جب اتنی عصت اللہ نے محدشین کو دی اور اسی پر کبھی کبھار بادشاہوں نے کچھ کوششیں کی کچھ گفت توفِ تحیف دینا شروع کیا کسی نے مکان بنوائیا اب ترہا سوچو اندھی صحابی ہے ابو معاویہ محمد بن خازم الزری ملکل مادرزاد نابینا حارون رشید ہزار کتابت دیا وزراہ ہیں حکام ہیں عمرہ ہیں سارے لوگ ہیں سب کے لئے دسترخان بچائے کھانا کھا رہے ہیں شاہی درباد میں سب کھائے ہو جا کر کہ اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں اب وزیر ہے گورنر ہے فوج کا کمانڈر ہے سارے لوگ ہیں ہزاروں کتابات میں سب جائے سابون وہاں رکھا ہے پانی ہاتھ دھلے تولیہ جانت صاف کریں جب محدش اس وقت کے امام ابو معاویہ محمد بن خازم الزریر ملکل مادرزاد نابینا ہے یہ اٹھے تو حارون رشید چکے سے آیا ان کا ہاتھ پکڑا لے گیا ہاتھ دھلا پانی ڈالا سابون دیا تولیہ دیا ہاں صاف کی ہے لا کر کے بازوں میں بیٹھایا پھر لوگ سارے لوگ تماشد ہر ایک ہر حسد کرتا ہے میری اتنی اونچی پوست ہم کو چھو کر تو اس اندھے کی آیا حارون پوشا حارون رشید نے من اگر صلاح ید ایک ابو معاویہ کس نے ہاتھ دھلایا حبیر المومنین اگر اللہ نے آنکھ دیا ہوتا تو خود جا کے دھل لیتا اللہ نے پیدا اسی آخشین لیے کسی اللہ کے بندے کو رحم آیا میرے اوپر اس نے ہاتھ دھلا دے میں کیا بتاؤ کون دھلایا قانا امیر المومنین حارون رشید میں حارون رشید امیر المومنین ہو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہارا ہاتھ دھلا رہا ہوں کہنا کہ جزا اللہ خیرہ کہا لیکن یاد رکھو لوگو اجلال علم کا ہم نے تمہارے علم کی وجہ سے تمہاری یہ عزت تمہارے حدیث دانی کیلئے جب یہ حالات تھے تو اب اچھے جہاں انذت دیکھیں تو کچھ من چلے جھوٹ فریب کرنے والے بھی نام نہان محدث بن گئے اور وہ اس کی اندر گھس کر کے ہم بھی محدث اور جھوٹی سچی گھڑ گھڑ کر کے لوگوں کو بیان کرنا شاہد کر گیا اب ایسے لوگ پیدا ہوئے تو کبھی کبار سندوں میں یہ بھی شامل ہوئے لازمی چید ہے یہ کہتا ہے وہ جھوٹا انسان ہے جاہل انسان ہے لیکن اپنے ایک محدث کہتا ہے ہم تو یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن یہ باہر کی آئے باہر بڑا اور کبھی ایسے لوگوں کی عالمی شہرت ہو جاتی ہے بڑی شہرت ہو جاتی اب آیا وہاں حدیث لے گیا حدیث تو حاصل کی حدیث بیان کیا لیکن پتا چلا اس سے سنا ہے تو کیا کہہ دیا گیا یہ قضاب اب وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے اس قسم کے جو راوی ہوتے ہیں جھوٹے فریبکار ان کی روایت نوٹ کی جاتی ہیں اور نوٹ کرنے کے ساتھ الگ رکھتے ہیں اور بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں یہ حدیث نہیں ہے کیوں اس کا بیان کرنے والا جھوٹا اور قضاب ہے یعنی کوئی ویک حدیث ہم کو ملے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں پچھری بات ہے ابھی انہوں نے کہا ایک تو سکا سکا جو پہلی کسے بتائی کہ لوگ روایت کرنے والے موتبر ہو گئے لیکن کچھ مشک ہو گئی ہے بھول چوک ہو جاتی ہے کتاب جل گئی ایسے لوگوں کی کتابیں نوٹ کریں گے رد نہیں کریں گے اس کو حدیث ہی کہیں گے لیکن سو فیصد یقین کے ساتھ اس کو حدیث نہیں کہیں گے اس حدیث کو روایت کریں گے کتابوں میں نوٹ کریں گے اور بتا دیا جائے کہ کیا ہے لیکن اس کے نرفانہ راوی ہے اور یہ بڑھا پے میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا مجھے یہ نہیں پتا کہ ہاں پہلے کے روایت ہے یا بات کی اس کی روایت رکھی جائے گی اور بیان کیا جائے کہ اس حدیث میں یہ ضعف ہے پڑھائی جائے گی کیوں سو فیصد یقین نہیں کہنے جانتا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہاں مفہوم جو اس کا ہے وہ یہی حدیث کو اس سکارہ بھی بیان کر رہا ہے مثال کے طور پر ہم سے روایت کرتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا مثال کے طور پر آپ ہمارے شاہد ہیں ہم سے حدیث بیان کی آپ نے بیان کیا اور دونوں لوگوں نے سنا لیکن آپ دونوں نے کب سنا ہے حافظہ کمزور ہو جانے کے بعد لیکن ہمارے تو ہزاروں شاگرد ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ہم سے سنا ہو حدیث حافظہ کمزور ہونے کے پہلے پہلے تو یہ تحقیق کی جاتی ہے پھتا چل گیا کہ نہیں بھائی یہ تحقیقات جو روایت کر رہے ہیں یہ دونوں ضعیف جانے کے بعد لیکن انہوں نے ضعیف ہونے کے پہلے سنا ہے اس لئے یہ حدیث اس کی صحیح ہو جائے گی روایت کریں گے بتا دیں گے لیکن اس کی تائیم ان سے ہو رہے اس لئے حدیث کیا اس کو حسن لے گئی رہی کیا کہتے ہیں حسن لے گئی صحیح کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حسن حسن لزاتی حسن لے گئی رہی لیکن اگر کسی سنت کے اندر قذاب منچلا جھونٹا گیا تو ایسے لوگوں کی روایت بلکل رت کر دی جائے گی اور روایت قابل قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی محدثین کو جزائے خیر دے انہوں نے اس قسم کی محنت کر کے سب اچھا یہاں ایک چیز اور بتائیں یاد رکھنے کے کہ کیسے کیسے منچلے ہوتے ہیں ساکھویں صدی ہی نہیں ایک رتن لال ہندو تھا لیکن بہت بڑا تھا اللہ نے لمبی عمر دی نارمل زندگی سے اس کو لمبی زندگی ملے اب یہاں کے لوگوں نے پہنچنا شروع کر دی ہاں بڑا اور یہ اس وقت کا دمانہ ہے جبکہ بامبے کے قربجوار کیا ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں بڑی مسلمان آبادی ہو چکے تھے بڑی آبادی ہو چکے تھے مسلمان بھی کچھ پہنچیں تھا بڑا تھے تو کسی نے پوشا بابا آپ کتنے سال کے ہوں گئے کہا بیٹے لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں تاریخ پیدایش نور نہیں یہ ساکبر اتنی سے بات ہے حضرت فاطمہ کی جب شادی ہو رہی تھی تو اس نکاح میں میں شامل تھا اللہ اگر رسول جب حضرت فاطمہ کے شادی حضرت علی سے کر رہے تھے نکاح پڑھا رہے تھے اس نکاح کی مجلس میں میں موجود تھا دیکھا لیکن کیسے شیخ پوسیبل کہسے ہیں کیونکہ ساتھی صدی میں ہی ہو رہا ہے اب سوچو لیکن انسان کا عقیدہ جب فس فسا ہوتا ہے نا ارے واہ صاحب کیا ممکن ہے اللہ اچھا یعنی وہ جھوڑ بول رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے اور اب اتنی لمبی بتا رہا ہوں ہاں میں اتنا قرآنہ ہوں آپ لوگوں نے بامبی وغیرہ ارے صحابت مقدس اور یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی جو گید گائی جا رہی تھی شادی میں میں بھی اس میں اوہ اوہ یعنی ایسے ایسے جھوٹے لوگ بھی آئے ہیں ایسے 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 کہنے کا مطلب یہ ہے اب اس انسان نے کہا حضرت فاطمہ کے نکاح میں تھا حدیث بن گئی لیکن گھڑ رہا ہے بامبی رت اللال بابا رت اللال باہو رت اللال بابا 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 کرتے ہوئے اللہ اکبر بڑا ہنگامہ ہوا کچھ کچھے کی دے کوئی جھوٹی چیز کو بہت زیادہ عام کرتے ہیں تو ہر عامی آدمی بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے اب مسلمان بھی متاثر ہونے لگے پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا تو ایک اہل ایدیش عالم تھے فیروض آباد ادھر خوراسان کے وہ یمن سے بہت بڑے عالم تھے یمن سے لڑتے ہوئے بامبی آئے یہاں تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ہے دجال تھا وہ کیا تھا دجال تھا تو پھر انہوں نے تحریر کی پوری عرب میں عام کیا آج تک وہ فتنہ بند ہوا اسی لئے رت اللہ ہنڈی دجال ان قضا ان خبیص ان کہہ کر کے بیرا اس کا پردہ فہاش کیا گیا تو میں ایک مثال دے رہا تھے ایسے ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول کی طرح اپنے آپ کو منصوب کر کے جھونٹی حدیثیں گڑھنے لگے حدیثیں گڑھیں لیکن محدثین نے چلنے نہیں دیا یہ بات اس لئے ہم بتا دے رہے ہیں کچھ ہمارے یہاں ایسے بھائی حدیثوں میں کیا گارنٹی کہلے اگر رسول نے حدیث کہی ہے کتنے زبانے میں بہت جھونٹ بہت جھونٹی بھی ہو سکتی ہے جھونٹی ہو سکتی ہے لیکن جھونٹے ہی کی بات جھونٹی ہو سکتی ہے سچے کے بات جھونٹے کیوں کیوں کیونکہ اتنی تحقیق کی ہے اور تم گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے کہنا شروع کر دیتے ہو پہلے کتابیں پڑھو کسی حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے حدیثوں کا انکار نہیں جتنی جھونٹے روایتیں تھیں جھونٹوں کو الک سے ان کا پردہ فاش کیا محدثین نے تحقیق کی جو سو فیصل اللہ کا رسول تک جس کی سنا تہنچتی تھی اور تحریری شکل میں آتی تھی اس کے لئے ایک مستقیل وقت چاہیے زمانی ہی نہیں اللہ کا رسول نے لکھوایا صحابہ نے لکھا تابعی نے لکھا اب یہ لوگ ہیں امام خادم مسلم سے پہلے حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی اللہ کا رسول کی زمانے سے حدیثیں لکھی جاتی تھی اس پروف گنڈے میں آ کر کے کوئی حدیث میں شکوک و شبہات نہ پیدا کرے ہم نے جھوٹ بولنے والوں کی مثال دی لیکن ایسے سارے جھوٹوں کو محدثین نے پکڑا اور مشتقل ان کے لئے معلومات کے لئے کتابیں لکھی اتنی حدیثیں اس نے گڑی اتنی گڑی اتنی گڑی یہ جھوٹا کے کتاب ہیں تاکہ حق اور باطل مل نہ سکے اللہ ہم سب کو ملکتوں پھنگ نصیب فرمائے جزاک اللہ خیر شیخ بہت ہی اہم موضوع پر شیخ نے وضاحت کی ہم کو پتا چلا کہ حدیثیں کتنے وقت ٹائپس کی ہوتی ہیں اور موضوع حدیثیں کیسے آئی ہیں کتنے جھوٹے کذاب حدیثیں گڑنے کی کوشش کریں اور بیچ میں لوگ محدث بننے کی کوشش کریں اور ان کو محدثوں نے ماشاء اللہ سے پکڑ کے ان کی وضاحت کی اور بتایا کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور بڑے ہی خوبصورت خصے سنایا جو ہم نہیں جانتے تھے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی